میں موڈرن ٹکنلوجیز پہ ایک مزایہ نظ پیش کرنا چاہتی ہوں مشینی دور ہے سب کچھ مشینوں سے بناتے ہیں مشینی دور ہے سب کچھ مشینوں سے بناتے ہیں جب دنیا ہے پڑھ لکھ کر انگوٹھا لگاتے ہیں کہیں دور ترقیہ کہیں نعمت سے محرومی گٹر کو کر کے فلٹر کوم کو پانی پلاتے ہیں now hold your breath because once more this stage is to be put on fire by a zealous performance yes it is an action based on story everyone know that that the during period of ignorance the arab people used to buried their girls alive so this action is based on same theme please welcome the girls of junior group for chrismatical performance ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر ایمان کی دولت ملی وہ پہل تھا کافر اس شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا جس وقت میں کافر تطبق جرم کیا تھا جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا میں بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا میں گھر میں میرے پیداں ہوئی ایک پھولی سی بچی پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزتی سمجھی نفرت تھی مجھے اس میں بیزار تھا اس سے لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے اس بچی نے عزت میری ہر سنت اچھا لی بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی باہوں میں جھلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا چاہت ہی نہیں تھی کوئی علفت ہی نہیں تھی سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے اور میں نے اسی قرب میں کچھ سال گزارے میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالوں کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں ایک روز اسے لیکن کل آیا میں گھر سے وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے وہ تو تلے انداز میں کرتی رہی باتیں سنتا رہا ہس ہس کے میں اس بچ کی باتیں فرمائش کرتی رہی وہ سارے سفر میں جاگی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں سہرہ میں چلا آئے میں بستی سے نکل کر بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھی ہی چل کر سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں اس بچی کی تنفین کو تیار ہوا میں تب میں نے یہ سوچا کہ یہی قبر بنا لوں اور آج ہی اس بچی سے چھٹکار میں پالوں جب میں نے کیا ایک گھڑا کھو دن جاری اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تتاری گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے اس وقت پسی نہ نکل آیا تھا بدن سے معصوم اسی بچی کو ترس آگیا مجھ پر ہاتھوں ہی سے اسے بچی نے سایا کیا مجھ پر دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سکمینا وہ پہنچ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی اور قبر کی متفی کو ہٹاتی رہی وہ بھی میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی متفی جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننی سی بچی وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلائے نہ بابا کیا کھو دے رہے ہو مجھے سمجھائے نہ بابا میں چھپ رہا اب اس کو میں بتلا تبھی کیسے وہ بوجھ تھی مجھ پر اسے سمجھا تبھی کیسے تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر اور خود پہ اُلٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ ہاتھ اپنے ہی لانے لگی لہرانے لگی وہ اے باب میرے جانو جگر آپ پہ قربان بتلائیے کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان بس مجھ کو میرا جرم بتا دے میرے بابا پھر شوق سے جو چاہو سزا دے میرے بابا روتی رہی چلاتی رہی پھولی سی بچی جب تک بھی نظر آتی رہی پھولی سی بچی اس دن میری رگ رگ میں تھا شیطان سمایا اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رہ میں نہ آیا زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر اس شخص کے رخ سار بھی عشقوں سے ہوئے تر ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئے پرنم دل تھام کے روتے لگ سرکار دو عالم سرکار کو جو بات رولائے وہ غلط ہے اللہ کا جو تیش دلائے وہ غلط ہے سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو ہر بات میرے سیدے ابرار کی مانو ایک فرض ملا ہے تو اسے دل سے نبھالو بیٹی کو محبت سے دلوں جان سے پالو بیٹی پہ تو جنت کی زمانہ تیر خدا کی یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانہ تیر خدا کی اللہ کبھی بیٹی سے نفذت نہ کرو تم قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی جانا محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا آنس کی نظروں میں وہ شخص دوانا آنس کی باتوں کو جو سمجھے گا پسانا بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ جنت میں یہی تم کو دلائے گی ٹھکانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ